ارے بہن زونیا جی یہ پورپ بالے گاؤں میں سے کیسی چلی آ رہی ہو اور آپ تو بھینس کی رسی پکڑ کے آ رہی ہو آپ کے پاس تو کوئی بھینس نہیں تھی مودی جی پاس بالے گاؤں سے اس بھینس کو خرید کے لارہی ہوں بہت بڑیہ اور کم دام میں بھینس مل گئی دودھ بھی اچھا خاصا دے رہی ہے ارے بہن زونیا جی اس کا مطلب اس بھینس کو آپ خرید کے لیے آئیں کتنے روپے کا خرید کے لیے آئیں اور یہ بھینس سسٹم کتنے لیٹر دودھ دے رہی ہے مودی جی بھینس بڑا مہنگی بلی پانچ ہزار روپے کی بھینس خرید کے لائی ہوئی ہے اور ایک دن میں یہ چار لیٹر دودھ دے دی ہے تو بہن زونیا جی ابھی تک ہم لالو جی سے دودھ لیتے تھے لالو جی کا بھینس کا دودھ بہت ہی پتلا ہے تو آپ دودھ بیچا کرو گی اس بھینس کا اگر بیچا کرو تو یہ ایک لیٹر دودھ مجھے دے دیا کرو روچ کا ارے مودی جی آگ تو میں اسے کرید کے لائی ہوں اب اس بھینس سے دودھ نکال کے دیکھوں گی یہ کتنا دودھ دے گی بھینس کے مالک کے بتانے کے حساب سے تو یہ دن کا چار لیٹر دودھ دیتی تھی اب میں نکال کے دیکھوں گی کیا پتہ کم دودھ دیتی ہو پھر کیا ہوگا اگر یہ کم دودھ دیتی ہوگی تو میرے گھر کا ہی گجارہ ہو پائے گا پھر میں بیچوں گی نہیں دودھ کو کیونکہ دو لیٹر روز کا دودھ تو راہول اکیلے پی جاتا ہے ارے راہول بیٹا کہاں سے چلا آرہا ہے یہ بحث بہت پریسال کر رہی ہے میں اکیلے اسے خرید کے لارہی ہوں دوسرے گاؤں سے تھوڑی دیر رسی پکڑ لے چل گھر لے چل ممی جی میں آپ سے کہتا تھا کہ بحث مت کریدو مت کریدو آخر کار آپ بحث کرید کے لئے ہی آئیں اب مجھے روز کا بحث کا چارہ لانا پڑے گا کھیتوں پہ سے اور یہ بتاؤ اس کی رسی میں پکڑ تو لوں گا کہ یہ بحث مارتی تو نہیں ہے میرے بیٹے یہ بحث بلکل نہیں مارتی ہے لے پکڑ لے رسی اور رہی بعد روز کا بحث کا چارہ لانے کی بحث کا چارہ لائے گا نہیں روز کا جب دو لیٹر دودھ پیے گا تو اس کا تو چارہ نہیں کھلائے گا اسے بحث سونیا جی بحث تو آپ کی بہت ہی اچھی ہے بہت کبصورت بحث ہے لیکن اگر دو لیٹر دودھ مجھے دے دیا کرو اس بحث کا روز کا تو اچھے دام دے دوں گا میں آپ کو یوگی جی آپ تو بے بھالتو کی بات کر رہے ہو اب میں گھر جا کے دیکھوں گی یہ بحث کتنا دودھ دیتی ہے اگر زیادہ دودھ دے گی تو ایک لیٹر دودھ میں موتی جی کو دیتیا کروں گی اور دو لیٹر دودھ آپ لے لینا اور جو بچے کا دودھ وہ راحل پی لیا کرے گا آپ کے ہاتھ دودھ بیچنے کے بعد جو پیسے ملیں گے مجھے اس سے گھر کا خرچ چل جائے گا کیوں راحل بیٹے ممی جی مجھ سے تو بولے ہی مت اس بحث کو دیکھ کے مجھے بہت گصہ آ رہا ہے دودھ پیتاؤں تو کیا ہوا اب روچ کا چارہ بھی تو لانا پڑے گا اس کے لیے اور بھائی لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو ممی چی ایک بات بتاؤ آپ کھیت پہ اتنی لیٹ روٹی لے کے کیوں آتی ہو اتنی دیر سے روٹی لے کے کیوں آتی ہو بھوک کے مارے برا حال تھا یہاں پر کھیت پر کام کرتے کرتے آپ کم سے کم دو گھنٹہ لیٹ روٹی لے کے آئی ہو میرے بیٹے راؤل گھر پہ بھی مجھے یہ کی کام نہیں یہ روٹی بنانے کا بہت سارے کام ہے بہش کے آگے چارہ ڈالنا پڑتا ہے بہت سارے کام کرنا پڑتے ہیں اس کے بعد ہی میں روٹی بنا کے تیرے لیے کھیت پر لاتی ہوں اچھا بیٹا میں آج تیرے لیے مکی کی روٹی اور سرسو کا ساگ لائی ہوں کیسا لگ رہا ہے کھانے میں ممی جی کھانے میں تو بہت مجھا آ رہا ہے لیکن مکی کی روٹی تو آپ کم لائی ہو تینی روٹی لائی ہو کم سے کم چار روٹی لاتی تین روٹی میں ایک کہاں پیٹ بھر جائے گا ایک تو کھیت پہ زیادہ کام کرنا پڑتا ہے بہت بھی زیادہ لگتی ہے ارے ممی جی مہودی جی ادھری چلے آ رہا ہے اپنے پاس میں انہیں بھی اپنے کھیت پر کام کرتے کرتے آج پورا دن ہو گیا ارے بہن سونیا جی کیا راہول کے لیے مکی کی روٹی اور سرسو کا ساگ لائی ہو کھیت پہ میں اپنے کھیت پر کام کر رہا تھا بڑا دور سے سرسو کا ساگ کی گزبو آ گئی تو راہول میں تمہاری طرف بھاگا جلا آیا آج کھیت پر کام کرتے کرتے مجھے بھی زیادہ بکت ہو گیا اس لیے میں بھی اپنے گھر پہ کھانا کھانے کے لیے نہیں جا پایا راہول اگر مکی کی روٹی اور سرسو کا ساگ زیادہ ہو تو ایک مکی کی روٹی کے اوپر تھوڑا سا سرسو کا ساگ رکھ کے مجھے دی دوں مہدی جی بیسے تو مجھے بھی پہنچ جاتا بھوگ لگی ہے اور ممی جی گھر سے مکی کی روٹی اور سرسو کا ساگ بہت کم لائیں تینی روٹی لائیں تھی مکی کی گھر سے ایک روٹی تو میں کھا چکا لیکن کوئی بات نہیں یہ دو روٹی بچی ہے ایک روٹی آپ کھا لو ایک روٹی میں کھا لیتا ہوں اور کھیت پہ مل بات کے کھانے سے بیسے بھی پیار بڑھتا ہے لیکن بین سونیا جی راہول کے لیے تینی روٹی مکی کی کیوں پکا کے لائیں کم سے کم چار پانچ روٹی بنا کے لاتیں مہدی جی یہ گھر پہ تینی روٹی کھاتا ہے اس سے زیادہ روٹی کھاتا ہی نہیں ہے لیکن آج مکی کی روٹی اور سرسو کا ساگ میں گھر سے بنا کے لائیں اس وجہ اسے یہ زیادہ روٹی مانگ رہا ہے اب میں کیا کروں کوئی بات نہیں یہ مہدی جی آپ بھی مل بات کے راہول کے ساتھ کھا لو بیسے مہدی جی میں نے آپ کے کھیت کی فصل دیکھی اس بار آپ کی کھیت کی فصل بھی اچھی ہے بینزونیا جی میرے کھیت کی فصل تو اس بار اچھی ہے ہی آپ کی کھیت پہ بھی اس بار راہول نے بہت زیادہ میند کی ہے اسی لیے آپ کی کھیت کی فصل بھی بہت اچھی ہے اور بھائے لوگ کو ویڈیو کو لے کرو چینل کو سبسکرائب کرو موڈی جی کتنا بد لگے گا آپ کے یہ پکوڑے بننے میں کتنی دیر سے بیٹھے ہیں ہم لوگ آپ نے بالکل صبح سے ہمیں یہاں پہلا کے بیٹھا دیا ہے یوگی جی بس تھوڑی دیر رک جاؤ تھوڑی دیر رک جاؤ اس کڑائی میں جو تیل ہے وہ صحیح طریقے سے کھول نہیں پا رہا تھا وہ پھان نہیں آ پا رہا تھا اس کی بجے سے پکوڑے صحیح سے بنی نہیں پا رہے تھے اب میں نے چولے میں کڑائی کے نیچے آگ کو بالکل دہکا دیا ہے اب تیل بالکل کھول گیا پکوڑے بھی جلدی جلدی بن رہے ہیں بس تھوڑی دیر کا انتجار کرو اور گیجری بال تم کیا کر رہے ہو یہ ایک ایک پکوڑا اٹھا کے کیسے کھا رہے ہو راہول تم بھی کھا رہے ہو ارے سب لوگ ایک ساتھ کھائیں گے پکوڑوں کو پہلے اس کڑائی میں سے سارے کے سارے پکوڑے نکل جانے دو اچھا مہدی جی ایک بات بتانا آپ کی فصل جب بھی اچھی ہوتی ہے آپ ہم سب لوگوں کو کھیت پر بلا کے پکوڑے کھلا دی ہیں اچھا ایک بات بتاؤ اگر آپ کی فصل اچھی ہوتی ہے تو آپ کھیت پر ہی پکوڑے کیوں بنا کے کھلاتی ہو گھر پہ کیوں نہیں کھلاتی ہو راہول تم بھی بیتو کی بات کرتی ہو ارے میں کھیت پہ اس لیے پکوڑے کھلاتا ہوں کیونکہ کھیت کو بھی تو پتا چلنا چاہیے کہ کھیت میں اچھی فصل کی پیدا بار ہوئی ہے تو اس خوشی میں میں نے پکوڑے کھلائے ہیں تو اگلے سال بھی پھر اچھی فصل ہوگی باہ موڈی جی باہ موڈی جی کیا دماغ لگایا ہے آپ نے اسی لیے جب بھی کھیت میں اچھی فصل ہوتی ہے آپ کھیت پر ہی دعبت دیتے ہو کیونکہ اس چیز کو آپ کا کھیت بھی دیکھتا ہے کہ دیکھو اگر میں نے اچھی فصل کی پیدا بار کی تو موڈی جی نے سب کو دعبت کھلائی اور پھر کھیت چاہے گا کہ اگلے سال بھی فصل اچھی پیدا ہو ارے موڈی جی بہن زونیا جی چلی آ رہی ہے اپنے ہی طرف ارے بہن زونیا جی تم کیسی چلی آئی یہاں پہ راہن کو میں نے پکوڑوں کی دعبت پہ بلا تو لیا تھا موڈی جی میں چلی نہیں آئی میں ادھری سے گجر رہی تھی جب میں نے دیکھا کہ موڈی جی کھلائی میں پکوڑے تل رہے ہیں اور کھلائی میں سے خسبو بھی اچھی آ رہی ہے بہت پکوڑوں کی اسی لیے آپ کی کھلائی کی طرف بڑی چلی آئی جب بہن زونیا جی آپ آئی گئی ہو یہاں پہ تو دو چار پکوڑے کھا کے جاؤ اور موڈی جی آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ کے کھیت پہ یہاں پہ آ گئی ہوں میں تو دو چار پکوڑے کھا کے ہی جاؤں گی راہن بیٹا میں سام کا کھانا نہیں بناوں گی موڈی جی یہ جو پکوڑے بنا رہے ہیں انہیں پیٹ بھر کے کھا کے آنا جم کے کھا کے آنا سمجھے ارے بہن زونیا جی میں نے اتنے پکوڑے دوڑی بنا آئے کہ پیٹ بھر جائے گا ہاں اتنے اتنے پکوڑے ہیں سب کا موڈ نمکین ہو جائے گا اور بہن زونیا جی بھگبان سے پرات نہ کرو آگے بھی میری فصل اچھی ہو آگے بھی میں ایسی دعوت کھلاوں گا تم لوگوں کو اور بھائی لوگ کو ویڈیو کو لیکن کرو چینل کو سبسکراب کرو موڈی جی یہ بات مجھے بلکل بھی اچھی نہیں لگی بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے ایک بات بتاؤ میں آپ اور یوگی جی مل کے تینوں لوگ کھیت پر کام کرنے کے لیے آئے تھے اور آج گرمی بھی بہت زیادہ ہے محنت کرتے کرتے کھیت پر بہت زیادہ گرمی لگنے لگی لیکن آپ تو بیلگاری کے نیچے آگے بیٹھ گئے آپ تو بیلگاری کے نیچے چھایا میں بیٹھے ہو جبکہ میں اور یوگی جی بیلگاری سے باہر دھوم میں بیٹھے ہیں اتنی گرمی میں اچھا راول ایک بات بتاؤ اور اس میں میری کیا گلتی ہے بیلگاری کے نیچے بیٹھنے کی ایک ہی بندے کی جگہ ہے یعنی کہ بیلگاری کے نیچے ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا ہے تو میں آرام سے بیٹھ گیا اب بھئی گرمی تو مجھے بھی بہت زیادہ لگ رہی ہے جب تک میں آرام سے اس بیلگاری کے نیچے آرام نہیں کر لیتا ہوں تب تک میں نکل کے نہیں آوں گا اس کے نیچے سے تو مہتے چی ایک بات بتاؤ ہم لوگ ایسی دھوم میں بیٹھے رہے آپ تو آرام سے بیلگاری کے نیچے بیٹھے ہو اور آپ تو آرام سے آرام کر لوگے لیکن ہم کیا کریں گے آپ تو آرام کر کے دوبارہ کام کرنا شروع کر دوگے کھیتوں پہ ہم یہاں دھوم میں بیٹھے رہیں گے ہمیں اور گرمی لگ رہی ہے راول چلو اپنے لوگ گھر پہ چلتے ہیں کام ہی نہیں کریں گے موڈی جی کے یہاں گھیتوں پہ یوں کہ جی آپ بھی بے پالتو کی بات کر رہے ہو اس طریقے کی بات مجھے بلکل صحبہ نہیں دے رہی ہے اور یہ اس بیلگاری کے نیچے یہ کہ آدمی بیٹھ سکتا ہے اگر تمہارے بیٹھنے کی جگہ ہوتے تو میں تمہیں بیٹھا لیتا ہے اس بیلگاری کے نیچے اب میں بیلگاری کے نیچے چھائیاں میں بیٹھا ہوں یہ تم سے دیگا نہیں جا رہا ہے تمہیں لگتا ہے کہ میں بھی بیلگاری سے باہر آکے دھوم میں بیٹھوں مودی جی یہ ہمارا بلکل مطلب نہیں ہے ہم چاہتے ہیں اگر تھوڑی دیر تمہیں بیلگاری کے نیچے بیٹھ لیے اب تھوڑی دیر ہمیں بیٹھ جانے دو اب تم بیلگاری کے نیچے سے نکل آؤ اب بیلگاری کے نیچے تھوڑی دیر میں بیٹھ جاتا ہوں پھر میں تھوڑی دیر بیٹھ لوں گا پھر میں چھائیا میں آرام کر لوں گا بیلگاری کے نیچے اس کے بعد یوگی جی بیل گاری کے نیچے بیٹھ لیں گے اس طریقے سے تینوں لوگ چھایا میں آرام کر لیں گے گرمی میں نہیں تو اس گرمی میں دور تک کوئی پیڑ پودا بھی نہیں ہے اس بیل گاری کی چھایا کے علاوہ تو اگر آپ ہم دونوں سے کھیت پر کام کرانا چاہتے ہو تو تھوڑی دیر بیل گاری کے نیچے آرام کر لینے دو لو بھئی راؤل میں بیل گاری کے نیچے سے نکل آتا ہوں آ کے تم بیٹھ جاؤں مجھے بیل گاری کے نیچے چھایا میں اس گرمی میں بیٹھنا تمہیں بلکل نہیں دیکھا گیا لو آ جاؤں نیچے آ جاؤں تم تم بیل گاری کے نیچے آ کے آرام کرو اس کے بعد یوگی جی آرام کر لیں گے اس طریقے سے تینوں لوگ بیل گاری کے نیچے آرام کر لیں گے اور بھائی لوگوں کو ویڈیو کو لے کرو چینل کو سبسکراب کرو